جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی جب اس کا استعمال ہو گیا وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا تو خوف بیٹھا گیا ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کا عرشت شریف کے ساتھ ایک پوزیٹیو تعلق تھا وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں میں بہت کلیلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں اور وہ جنازے دیے جائیں گے اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو عرشت شریف کے قتل کی سازش پاکستان میں ہوئی عرشت کا کوئی لیپ ٹاپ موبائل نہیں ملے گا تمام شواہد مٹا دیے گئے ہیں پی ٹی آئے رہنما فیصل وارڈا کی ہنگامہ خیس پریس کانفرنس کہا عرشت شریف کو پاکستان میں خطرہ نہیں تھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا واپس آنے کے لیے تیار تھا لاغ مارچ میں خون ہی خون جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں پیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے کہ جی اس میں لاشیں گریں گی اور خون خرابہ ہوگا تو میں نے تو آج صبح ایک جو ٹویٹ کیا اس میں میں نے لکھا ہے کہ عمران خان کسی کوئی انقلاب نہیں لا رہا اور یہ لوگوں کو جو انقلاب انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کوئی انقلاب نہیں انقلاب لوگوں نے عمران خان کا دیکھ لیا ہے اس کی چار سالہ حکومت میں کہ کون سا انقلاب لے کیا ہے یہ صرف اور صرف چیف وحامی سٹاف وہ لگوانا چاہتے ہیں جس میں عمران صاحب چاہتے ہیں کہ جی میرا بندہ ہو واوڈا نے بھی کہہ دیا مارچ خونی ہوگا لکھ لیں عمران خان کا لاغ مارچ فلوپ ہوگا عمران خان کوئی انقلاب نہیں لا رہا عمران صرف من پسند آرمی چیف چاہتا ہے نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ہر پلان فیل ہو رہا ہے لاغ مارچ کا مقصد پاکستان کی تباہی اور فتنہ پھیلانا ہے لاغ مارچ کا مقصد پاکستان کی تباہی اس میں فتنہ پھیلانا اس میں اب ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی سیاست بھی فیل ہو رہی ہے ان کا پلان اے پلان بی پلان سی بھی فیل ہو رہا ہے تو ان کا یہ اب ان کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا شر کریٹ کریں جسے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب وزیراعظم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے کہتے ہیں عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے عرشد شریف کے علمنات قتل کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے ریاستی داروں پر الزامات لگا رہا ہے الزامات کی بجائے عمران کمیشن کے نتائج کا انتظار کرے چوروں کے اوپر مصدر کیا گیا بیرونی سادش جو امریکہ کے اندر امریکہ اس سادش کا حصہ تھا یہاں سہولتکار تھے ہینڈلرز تھے جنہوں نے چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا اس کے بعد اگر قوم اس ظلم اس نائنصافی کے سامنے اگر قوم بیڑ بگریوں کی طرح ساتھ رکا دیتی ہے تو سامنے موت ہے آپ کے شہباز کا حال خستہ ہے رانہ سنا تیاری رکھو تمہارے ہینڈلرز بھی دیکھیں گے حقیقی آزادی لینے عوام اسلام آباد پہنچیں گے امران خان کی للکار ایک بار پھر الزام لگایا کہ امریکہ نے ہم پر چوروں کو مسلط کیا سب سے بڑا ڈاکو وزیراعظم بن گیا وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رانہ سنا اللہ متحرک وزیراعظم داخلہ نے لاغ مارچ کے حوالے سے آج آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا چاروں چیف سیکریٹریز اور آئی جی پولس اسلام آباد میں طلب چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد سمیت حساس اداروں کے سربراہ بھی شرکت کریں گے سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی کینیا روانہ ڈریکٹر ایف آئی ای ارثر وحید ڈرپٹی ڈریکٹر آئی بی عمر شاہد شامل کمیٹی مختلف پہلوں سے ارشد شریف قتل کی تحقیقات کرے گی ارشد شریف کی نماز جنازہ آج فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی جائے امران خان ارشد شریف کے جنازے میں شرکت کریں گے یا نہیں قریبی ساتھیوں کے طرف سے امران خان پر جنازے میں شرکت کے لیے دباؤ امران خان کو کسی نے ارشد شریف کے جنازے میں شرکت سے روک دیا امران خان کو کسی نے میت کے قریب جانے سے منع کیا ہے عشق شوئی کے لیے امران خان لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ رکھوا سکتے ہیں حکومت نے ارشد شریف کی موت کی تحقیقات میں نے لخوام ایجنسی سے کرانے کی پیشکش کر دی ملک احمد خان کا کہنا ہے یہ عام موت نہیں چیختی ہوئی لاش ہے ارشد شریف کی نیا میں کس کے پاس ٹھہرے گاڑی کس کی تھی امران خان کا ارشد شریف کو ملک سے جانے کا کہنا قابل تفتیش ہے اس افسوسناک واقعے میں سب سے زیادہ بینیفیشری کون بننے کی کوشش کر رہا ہے امران خان نے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ میں وہ ملک سے باہر جائیں تو آپ نے یہ بات کیوں کہی ان کو کہ ملک سے باہر جائیں سب سے زیادہ کیوں کہ باہر ملک میں تو آپ ان کی سیکیورٹی کے بندوست کر نہیں سکتے تھے آپ اتنے بڑے انڈرولڈ ڈان تو ہیں نہیں آپ تو لوکل ڈان ہیں پاکستان میں تو آپ کے پاس جب دو صوبوں میں آپ کی پکی حکومت تھی تو یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو اپنے حکومتوں میں ان کو سیکیور کرتے آپ نے ان کو یہ مشورہ کیوں دیا کہ ملک سے باہر جائیں کس نے امران خان کو بتایا کہ ارشد شریف پر حملہ ہو سکتا ہے اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان کو یہ سب بتایا وزرطلات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں افسوسناک واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہئے امران خان اس وقت گھناؤنی سازش کر رہے ہیں اسلام آباد پر کسی نے چڑھائی کی کوشش کی تو اسے نہیں چھوڑیں گے حکومت کی پی ٹی آئی لانگ مارچ کو روکنے کی استعداد مسترد سیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے کسی سے احتجاج کا حق چھینہ نہیں جا سکتا عدالت اپنے قلم کو چھڑی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کا حکومت کو امران خان سے مذاکرات کا بھی مشورہ امران خان اور ان کے وقلہ کو اکتیس اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت جسٹس یحیہ آفریدی نے امران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا سعودی ولی احد محمد بن سلمان کا سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کے لیے بڑا فیصلہ مسجد نبی میں ہنگام آرائی میں قید تمام پاکستانیوں کی رہائی کا حکم دے دیا وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی احد سے گرفتار پاکستانیوں کی رہائی کی درخواست کی تھی مدینہ منبرہ کی عدالت نے تین پاکستانیوں کو آٹھ سال اور تین کو چھ سال قید کی سزا سنائی تھی وزیراعظم شہباز شریف یکم نومبر سے دور ازہ دورے پر چین جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم چینی ہم منصب کی دعوت پر دورہ کریں گے آلہ سطح وفت بھی ہمراہ ہوگا وفت میں وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہوں گے موسیقی